نظرات آپ سم رہے ہیں رزوی نیٹورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علیہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آنکھی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں ووٹسپ نمبر 788-788-5744-1166 اللہمہ عبدالحق محدث دہلوی کی مداری جنبوہ کا بھی حوالہ دیا اللہمہ بے حقی کی اللہمہ بے حقی کے مجموعے کا بھی حوالہ دیا نجالے کتنے ایمائی علم و فن کا حوالہ دیتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس کی سند میں بھی زوف ہو تب بھی یہ ہمارے اس کی conferences even i went to the libya i went to the holland and instantly i went to the austria for at least the united nation they stopped me they asked me what's your name i said this is my name and believe me they asked me do you know the selfie wahabis organizations and do you know anything about them are they extremists are you have any connection with them i said to them no i'm no wahabi no salafi and i have i haven't got not any contact with these organizations they asked me why you are then what you are then what you are doing which kind of school of thought you have i asked him i told him listen to me i have i do have believe into maslaka ala hazrat i am sunni برائلوی حنفی رضوی ناری تکمیل ناری رسالت ناری غصیت مسلک ala hazrat عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت حضور صاحب سجادہ اللہ اللہ سبحان نیا صاحب قبل بولنا فروغ القادری صاحب قبل خاندان سبحان اللہ سبحان اللہ میں جس جس ائرپورٹ پہ وہنچا مجھے روکا گیا اب اسے پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے آپ کس جماعت کے محتمد ہیں اس کانفرنس میں آپ کی وہ آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ آپ بقین جانو جتنی اوفیسر مجھے ائرپورٹ پہ ملے میں ان سے کہا میرا کوئی تعلق نہ سلفی جماعت سے ہے نہ وہابی جماعت سے ہے میرا تعلق صوفیہ اکرام کے اس حلقے فکر سے ہے جسے عالی حضرت امام حمدہ کے نام سے دنیا جانتی ہے میرے کہا میں سنی ہو ہنفی ہو برہلوی ہو رضوی ہو تو پھر اس نے کہا ہاں ہماری فائل میں یہ بات نوٹ ہے کہ جو برہلوی ہیں جو سنی اور ہنفی ہیں وہ پیس فل ہیں پورے یورپ امریکہ یہ کریڈٹ جاتی ہے حضور حضرت شاہ اللہ ماشا ہماری نوانی الرحمہ کو یہ کریڈٹ جاتی ہے اسعاد گرام سیدی اللہ مفق اسلام اللہ محمد زمازمی کو یہ کریڈٹ جاتی ہے ورل سائم میشن کو کہ دنیا امریکہ اور یورپ کے جتنے بھی نمائندہ گورمنٹ کی تنظیم ہیں کو تعلو سکول آف تھوٹ کو فالو کرنے والے ہیں اسکول آف تھوٹ ہے وہ مسلک ہے اور اس مسلک محبت سر سے پاؤ تک عشق رسالت سے آباد ہے اور جہاں محبت رسولی ہوگی وہاں امن ہوگا وہاں پیار ہوگا وہاں سچائی ہوگی وہاں عقیدت ہوگی وہاں علفت ہوگی وہاں جانوروں کے حقوق متعین فرمائے اس کے ماننوائے لوگ انسان کے قاتل کیسے ہو سکتے ہیں ہم نے ہر دور میں ہر زبانے میں محبت کا پیغام دنیا کو دیا ہے آلہ حضرت سعادل بریلیوی یہی شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں پیدا ہوتی ہیں حیات برسوں تک حریم عشق الہی میں جب دس بادوا رہتی ہے تب جا کر بزم عشق محمدی میں آلہ حضرت جیسا کوئی دائنان آلہ حضرت جیسا کوئی دائنان آراز پیدا ہوتا ہے آلہ حضرت کے ماننے والو تمہیں تمہیں امام میں تنہا نہیں چھوڑا ہے انہوں نے اپنے عشق مکمل توانائیوں سے تاریخ راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بنا دیا ہے تم جہاں جاؤگے عشق پہلداری میسر آئے گی اور جہاں عشق ہوگا وہاں جذب الافانی ہوگا جہاں عشق ہوگا وہاں قوت اللہ زبال ہوگی جہاں عشق ہوگا وہاں سرکار کی غلامی ہوگی جہاں عشق آسمان کی بلندیاں اتر کر اس کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں آپ جہاں بھی گئے سفیر عشق مصطفیٰ بن کے گئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی رحمت اللہ کے حوالے سے اتنا کہنا شاید کافی رہو کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں ابھی تو عشق کا عشق بے شہنی ہے پورا عالم اسلام عرب میں مصر میں بے شہنی ہے سیریہ میں بے شہنی ہے اور اس کے علاوہ لیویہ بے شہنی ہے اس کے بنیاد یہ ہے کہ عرب اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے وہاں تین گدشتہ تین سو سال سے کوئی ایسا ریفورمت پیدا نہیں ہو سکا جس کے حوالے سے یہ کہا بے کام کیا میڈیکل سائنس بے کام کیا سیاسی حوالے سے مذہبی و فکری حوالے سے پوری دنیا کو ایک منظر ایک قوت لافانی عطا فرمائی ہے ایک ویجن عطا فرمایا ہے حوریت فکر عطا فرمائی ہے اگر عالی حج جیسی کوئی شخشیت آج عالم عرب میں ہوتی تو وہاں فتنہ نہ ہوتا ہندوستان کے مسلمان تمہیں مبارک ہو کہ عالی حضرت نے ہر موڑ پہ تمہاری حفاظ فرمائی ہے تم ترہ بھی ہو جہاں بھی عالی حضرت کی علمی تفوق نے اور ان کا میار علم ان کی فقی حریت نے تمہ سہارا دیا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میں یونائٹ اڈگیشن گیا اور ہم نے ان سے کہا یونائٹ نیشن کے باہر میں اس کی تائی تو نہیں کرتا بگر میں نقل کر رہا ہو یونائٹ نیشن کے باہر چار بڑے مجسمیں کھڑے تھے میں نے دیکھا قوائم متحدہ میں کہ ابو ریحان البیرونی زکریہ رازی بو علی سینہ اور عمر خیام یہ چار بڑے سائنٹیس جو اسلامی سائنٹیس تھے ان کے یہ باہر مجسمیں لگے تھے نیچے دکھا ہوا تھا انگریزی میں کہ اگر یہ نہ ہوتے چائر مسلم سائنٹیس تو آج یورپ اندھیرہ ہوتا یہاں علم کی روشنی نہ ہوتی ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی نے انفراجی طور پر میڈیکل میں کام کیا ہے کسی نے میوزک پہ رسج کیا ہے کسی نے ٹپ پہ رسج کیا ہے کسی نے میڈیکل سائن پہ رسج کیا ہے اور کسی نے علم نجوم پہ رسج کیا ہے یہ چار بڑے سائنٹیس ہیں انفراجی طور منٹ کے کارناوی یقین قابل قدر ہوں گے کہ یورپ کو میڈیکل سائنس میں کام کیا ہے علمی ریاضی میں کام کیا ہے فلسفہ میں کام کیا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا ہندوستان کے اس مفکر عالی حضرت کی حوالے سے تنہا ایک شخصیت تھی اور تمام علم ان میں موجود ہیں ان میں فلسفہ بھی ہے ان میں ریاضی بھی ہے ان میں جومیٹری بھی ہے ان میں علمی حضاب بھی ہے ان میں علمی نجوم بھی ہے ان میں علمی فلسفہ بھی ہے ان میں علمی کلام بھی ہے تنہا وہ کام جو عمر خیام نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلا حضرت حضرت اللہمہ سید سحیل میاں صاحب قبلہ واہی دی حضرت اللہمہ سید سحیل میاں صاحب قبلہ واہی دی فیضان واہی دی فیضان مہرم مقدسہ فیضان حضور مفتی آزم ہن سبحان اللہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم سلی و سلی مارا سیدنا و مولانا محمد المادن جود والکرم منبع للم والحلم والحکم والا علی و اصحاب اجمعین بیٹھ جائیں پلیز آب بیٹھ جائیں just few minutes تھوڑی دیر آؤ دروشی پڑھی اللہم سلی و سلی مارا سیدنا و مولانا محمد المادن جود والکرم منبع للم والحلم والحکم والا علی و اصحاب اجمعین میزے کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں اقوائے متحدہ میں چار عظیم اسلامی سکولر مسلم سائنس دانوں کو انہیں خراج یقیدت پیش کیا ہے کہ ایک علم حساب میں ایک علم رجوم میں ایک فلکیات میں ایک میڈیکل سائنس میں بڑا کام کیا ہے ان لوگوں نے میں نے وہاں کے کافی سر سے پوچھا بتاؤ یہ چار عظیم سکولرز ہیں جن کو تم نے خراج یقیدت پیش کی ہے اس یقین کے ساتھ کہ انہوں نے بڑا نمائی کام کیا ہے مر آپ نے سنا ہندوستان کی عظیم سکولر آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے حوالے سے کہ جو کام بو علی سینہ نے جو کام ابو رحان البحرونی نے جو کام عمر خیام نے جو کام زکریہ الرازی نے جو کام ابن حیشم نے جو کام جابر بن حیان نے جو کام احمد العبید نے جو کام انجام دیا ہے یہ جتنے بھی سائنٹس مسلم ہیں جو کام نیوٹن نے جو کام دوازکوڈ ہگاما نے جو کام کیپلر نے انجام دیا ہے انفرادی طور پر تنہا امام محمد عزا ہے جنہوں یہ سارا کام انجام دیا ہے لہٰذا یونائٹن نیشن کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر کیپلر واسکوڈ ہگاما اور نیوٹن اگر نوبل پرائس کے مختحق ہیں تو آلہ حضرت امام محمد عزا وہ یقینی طور پر وہ نوبل پرائس کے مستحق ہوں گے ہم نے نوٹ کروایا یونائٹن نوشن میں نیشن میں ہمیں بات نوٹ کروای ہے اگر نیوٹن کیپلر واسکوڈ ہگاما اگر یہ نوبل پرائس کے مستحق ہیں تو کیا خیال ہے تمہارا آلہ حضرت کے بارے میں یہ تنہائی نوروم کے جامعے ہیں اے کاش کہ ہم نے آلہ حضرت کے پیغام کو ہندوستان سے باہر بھی اسی یقین کے ساتھ پہنچایا ہوتا ہو یقین جان رہیے آلہ حضرت آنبی ہے آلہ حضرت آفاقی ہے ان کا علم آفاقی ہے ان کی فکر آفاقی ہے ان کا علم انٹرنیشنل ہے ان کا فرصفہ حیات آلمی ہے آلہ حضرت کے پیغام کو ہمیں دنیا سے باہر لے جانا ہوگا میس کر رہا تھا اور بتا رہا تھا وہابیت اور صلفیت نے پورے عالم اسلام میں اس طرح پھیلا رکھا ہے ایسے عالم میں صرف آلہ حضرت ہی کے ماننے بارے ہیں کہ جہاں بھی یہ موجود ہیں جواہ اور سماترہ انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک کہ ہم نے بادابتہ طور پر سعودی ایمبیسی کو لکھا اور یہ کہا ہے لندن میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر دائش یعنی کہ آئیسس کا دائش آئیسس کا اگر سعودی عرب سے نظریہ فکری سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے تمہارا ان کے ساتھ لیکن نظریاتی اعتبال سے سعودی عرب کا دائش سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں آلہ حضرت تو سیتو دا میڈیا اسیس is a terrorist organisation اسلامی state is not islamic and the north state they are totally terrorist organisation also i would like to extend my deep sorrow and sympathy from myself and the behalf of the islamic scholars i would like to condemn to the terrorist attack in Peshawar on school and i would like to extend my all condolence to the families میں بتانا چاہوں گا کہنا چاہوں گا کہ دائش کے دریے سے جو فتنے پھیل رہے ہیں اس کی سرکوبی کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا دیلی کے سفارت خانے کو ہمیں لکھنا ہوگا اقوائے متحدہ تو ہمارے عورما ہمارے مشایخ ہماری خان کہیں یہ بتائیں کہ آلہ حضرت کا پیغام کیا ہے لہذا کوششیں کی جائے کہ جس طرح اقوائے متحدہ نے اور یونائٹن نیشن کے جس طرح مرکزی لابریلی نے جہاں جابر بن حیان بو علی بن سیدہ ابو رحان البیرونی کے کتابوں کو محفوظ کیا ہے ہمیں آلہ حضرت کی عربی کتابیں یا اس کا انگلیش ٹرانسلیشن ہمیں وہاں پہنچانا چاہیے کوشش کی جانی چاہیے کہ اقوائے متحدہ میں آپ آلہ حضرت کی کتابوں کا ایک سیٹ بھیجے ابھی وہاں نے مصنیف عبدالعزا کے تذکرہ کیا ہے یہ کتاب وہاں پہنچنی چاہیے زبان جو بھی ہو چاہے اردو زبان ہو چاہے پرشین زبان ہو چاہے اردو چاہے انگریزی زبان ہو کسی بھی زبان میں کہیں بھی کوئی تحریک عشق رسول کے حوالے سے آپ کو بیسر آئے وہاں بھیجئے تاکہ اقوائے متحدہ کو معلوم ہو جائے کہ دائش یا تعلیبان یہ تیریس جماعتیں ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو سرکار کے غرام ہیں ہم تو عشق رسول ہیں ہم مسئلہ کی حضرت کو ماننے والے ہیں آلہ حضرت نے ہمیں محبت رسول کا صلیقہ عطا فرمایا ہے لہٰذا ہم جہاں جائیں گے اسی محبت رسول کے حوالے سے جائیں گے اور آلہ حضرت کے حوالے سے جائیں گے ہماری سمداری ہے کہ عالمی میڈیا کو عالمی تیاختدانوں کو اور اس طرح عالمی لیڈرز کو ہم بعض طور پر خط لکھیں اور ہم بتائیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں آخری بات بیس کرنا چاہوں گا یاد اکھو آپ نے یہاں کے اخبارات میں پڑھا ہوگا انہدامِ گمبدِ خضرہ کا جو ناپات منصوبہ سعودی گورنمنٹ نے لے رکھا ہے آپ یہ نہ سمجھنا آپ یہ محسوس نہ کریں کہ اخبار میں سعودی گورنمنٹ کی تردید کے نتیجے میں ان کا یہ منصوبہ ختم ہو گیا ہے وہ صرف ناپنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا جائے کہ اگر یہ بات یہ پرپوزل سامنے آتا ہے انہدامِ گمبدِ خضرہ کے حوالے سے یہ پرپوزل یہ پروگرام ان کا بہت پڑھانا ہے آپ کو شاید یاد ہوگا شاہ خالیت کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا شاہ فہد کے دور میں بھی انہیں کوششیں کی تھی مگر کسی حوالے سے وہ خاموش ہو گیا عراق کے بعد دنیا نے ایک بار محسوس کر لیا ہے کہ یہ دوبارہ یہ فاقہ کش جو ماؤ سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد جس کے بدن سے نکال دو وہ ہند میں سرمایہ ملکنِ غیبان اللہ نے جس وقت کیا بروقت کیا جس کو خبردار گردر نہ جھکی جس کی دہانگیر کیا گے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی احرار آلہ حضرت کا یہ کہنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں جہاں بھی جاؤ گے مگر مکینِ گمبدِ خضرہ کے قدموں میں آرا ہوگا کہ جانِ دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچیں تم نہیں چلتے رہتا سارا تو سامان گیا جس کی فکر محمد رسول اللہ کی قدموں میں ہو جس کی زندگی کا شور مصطفیٰ کے قدموں میں ہو جن کے غلامی ہم ان کے ذر سے گرہ گیر کے احصیر ہیں مسلمان جہاں بھی گیا ہے اس کی طریقے حیات کے ساتھ گیا ہے میس کر رہا تھا کہ سعودی گورنمنٹ کے پرپوزل بھی یہ بات موجود ہے کیا خیال ہے آپ کا ہم نے جو مطالبہ کیا سعودی گورنمنٹ سے یہ کہا کہ اگر امام حرم نے اگر کوئی غلط پرپوزل دیا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے کیا وجہ ہے کہ سودیس نے اگر امریکہ کے خلاف ایک بیان دیا تھا تو خزائفی کو انہوں نے موپتل کر دیا اس کی امامت اگر حرم کا کوئی امام اگر یہ گستاخی کر رہا ہے گمبد خضرہ کے احدام کے حوالے سے اسے سزا دینی چاہیے اور اگر سزا نہیں دی گئی ہے اس کا معنی صرف یہ ہے کہ ان کے پرپوزل میں شابل ہو مسلمان اس بات کو بردارت نہیں کر سکتا گمبد خضرہ کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے گمبد خضرہ کے ساتھ ہماری آنکھوں میں جمالِ حصول ہے گمبد خضرہ کے ساتھ ہماری امانی طبعہی ہے نارِ رسالت نارِ غوثیت مسلکِ عالی حضرت حضور سید نجیم میاں صاحب قبلہ حضور سید نجیم میاں صاحب قبلہ فیضانِ مہررہ مقدسہ فیضانِ مہررہ مقدسہ علماءِ اہلِ سلط عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت حضور سید نجیم میاں صاحب قبلہ حضور سید نجیم میاں صاحب قبلہ عرصِ رضوی عرصِ رضوی حضور صاحبِ سجادہ خاندانِ عالی حضرت خاندانِ عالی حضرت نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ غوثیت مسلقِ عالی حضرت حضور سید نجیم میاں صاحب قبلہ فیضانِ مہررہ مقدسہ فیضانِ بلگرام شریف فیضانِ حضور مفتی آزمِ ہن عرصِ رضوی عرصِ رضوی حضرت تشریف لے آئے اب حضرات فوراں بیٹھ جائیں آخری بات میز کر رہا تھا کہ گمبدِ خضرہ کے ساتھ ہمارا دل دھڑک سا ہے دنیا کے مو دن ایک عرب بیش لاکھ مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا عرب کی تحریک کمزور پڑ رہی ہے عجم کوشنا ہوگا میں اپنے علماء سے کہوں گا اپنے کعبرین سے کہوں گا اور اپنے ساتھ کی